جب پیار کیا تو ڈرنا کیا توڑ جائیے پچاس فیصد کو تو آپ کی محبت OBC سے نہیں ہے آپ کی محبت ان کے اوٹ سے ہے اور آپ صرف مراتھاؤں کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کی بات کیوں نہیں کریں گے کہ ہم صرف بھیکاری ہیں آپ کا اوٹ حاصل کریں گے آپ کو نیتا بنائیں گے مکہ منتری بنائیں گے پدھان منتری بنائیں گے اور ہم کو کیا ملے گا افتار کی دعوت اور موں میں خجور ریزرویشن نہیں ملے گا ہم کو یہ کونسا انصاف ہے سر ترمیمی بلکل آیا ہے آپ شابانوں کے اس خانون کے لانے کے نقش خدم پر چل رہے ہیں خوبارک بات دیتا ہوں آپ کو اور امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد برسل اختدار جماعت کے ذمہ داروں کی زبانوں سے بار بار شابانوں کا ذکر نہیں ہوگا کیونکہ یہ آپ کا دستور میں اس بات کی اجازت ہے کہ سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے تو سرکار کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس فیصلے کے اوپر خانون بنائے جو آپ نے کیا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے شابانوں کی روایت کو برخار رکھا آپ کو مبارک بات دوسری بات یہ ہے جناب چیئرمن صاحب کے بہر بڑی باتیں ہوئیں کہ او بی سیز کے لیے سرکار ہے میں اس کو ڈسپیل کرتا ہوں ایکسپوس کرتا ہوں یہ سرکار او بی سیز کے لیے نہیں ہے کیوں نہیں ہے نیشنل کمیشن آف سیڈول کاسک نیشنل کمیشن آف سیڈول ٹرائب جو ہے تری تھرٹی ایٹ بی میں ان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ پلان اینڈ پارٹیسپیٹ کرنے کا آپ او بی سیز میں ان سی بی سی کرنے کے خالی اڈوائز کرنا یہاں پر پلان اور پارٹیسپیٹ ہے ہی نہیں تو یہ آپ کا ایکسپوس کرتا ہے آپ کی ہپاکریسی کو اور آپ کی منافقت کو دوسری بات یہ ہے کہ روحینی کمیشن نے کہا کہ دس پرسنٹ او بی سی پچاس فیصد ریزرویشن کو حاصل کر رہے ہیں اور بیس فیصد ذاتیں اسے ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے تو سب کٹیگریزشن کیوں نہیں کر رہے آپ اگر آپ او بی سیز کے لیے ہیں تو ان مخصوص کاس کے لیے آپ آئیں آپ تمام او بی سیز کے لیے نہیں ہیں یہ آپ ہی کروحینی کمیشن نے آیا ہے تو سب کٹیگریزشن آپ کریں گے نہیں کریں گے تیسری بات یہ ہے کہ سر یہ یہ کیسا بات ہے کہ اگر ریاست تیلنگانہ میں جو مسلمانوں کی بیک وڈ کاسٹ ہیں ان کو ریزرویشن ملتا ہے مگر سنٹرل لسٹ میں اس کا ذکر نہیں ہوتا تو ایک ایسا خانونی میکنزم بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی سٹیٹ اور ریاست میں وہ یہ تائے کرتی ہے کہ یہ ہمارے سٹیٹ کی او بی سی ہے تو سنٹرل لسٹ میں اس کا ریفلٹ رونا چاہیے مثال کے طور پر بیہار میں سرجہ پوری ذات کا ذکر ایڈی ہے سنٹرل لسٹ میں تو اس کا حکومت کرے گی نہیں کرے گی چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں نریندر موڈی کی سرکار کیوں ڈر رہی ہے پچاس فیصد کو کھراس کریے نا جب پیار کیا تو ڈر نہ کیا توڑ جائیے پچاس فیصد کو کیوں پچاس فیصد کو ڈر رہے ہیں آپ جو پچاس فیصد ہے ان کو ستاویس فیصد جو بیس فیصد ہے ان کو پچاس فیصد تو آپ کی محبت او بی سی سے نہیں ہے آپ کی محبت ان کے اوٹ سے ہے اور آپ کا دل ان بیس فیصد کے لیے دھڑکتا ہے جس کے لیے آپ نے پچاس سویتت تحافظہ ریزوریشن دی ہے یہ آپ کی حقیقت ہے پانچوی بات یہ ہے سپیکر صاحب کہ ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پرو ایکٹیولی نریندر موڈی کی سرکار ففٹی پرسنٹ سیلنگ کو توڑیے نکلیے آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے کرنے کی ضرورت ہے ڈیٹا ہے امپریکل ایویڈنس ہے بیک ورڈنس کا وہ پچاس فیصد ستائیس فیصد کیسا دے رہے یہ غلط ہے چھتی بات یہ ہے کہ سر یہ ایک سنہرہ موقع ہے کہ آپ اس طرح کا خانون بنائیے ففٹی پرسنٹ لیمٹ کو کروس کریے اور او بی سی سماج سے صحیح معنوں میں انصاف کریے سر ایک اور بات آج ہی کے دن انیس سو پچاس دس اگس کو پریسیڈنشل آرڈر ہم نے نکالا تھا بڑا تاریخی دن تھا جس میں ہم نے شیڈول کاس کو ریزرویشن دیا میرا حکومت سے مطالبہ ہے میں نے کانگریس کی حکومت تھی وہاں بیٹھتا تھا میں آج یہاں بیٹھ کر بھی تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ انیس سو پچاس کا پریسیڈنشل آرڈر ریلیجن کے بنیاد پر بنایا گیا جو رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے خلاف ہے جو رائٹ ٹو ایکوالیٹی کے خلاف ہے ایک سنہرہ موقع آپ کے پاس آیا ہے کہ اس کو ریلیجن نیوٹرل کریے جب شیڈول کاس میں ہندو بود اور سیکھ آ سکتے ہیں تو دلیت اور دلیت مسلمان دلیت کرسین کیوں نہیں آ سکتے سچر کمیٹی گورنمنٹ کی کمیٹی اس میں ذکر لکھا ہے آپ وہ نہیں کرنا چاہتے آپ نہیں کریں گے تو دیکھ رہے اتر پردیش کا انساری دیکھ رہا ہے اتر مہراشترہ کے وہ پسماندہ مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ کیا تماشا آپ لوگ کرتے ہیں یہاں وہاں چلے آتے ہیں وہاں کہ یہاں آتے ہیں اور لوگ بیچ میں فسے ہوئے رہتے ہیں سر چھٹی بات یہ ہے ساتھ بھی بات یہ ہے کہ میں حکومت سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ نائنٹین ففٹی پریزیڈنشل آرڈر کو ریلیجن نیوٹرل کیا جائے اچھا او بی سی کے آپ کی سرکار ہے ایٹی نائن سیکیٹریز ہیں کتنے او بی سی ہے بتائیے ایٹی نائن سیکیٹریز میں دو آگست پانچ آگست دو آزار نو کو ایک بھی او بی سی سیکیٹری نہیں تھا ایک سڈل اور تین اسٹی تھے مبارک ہو آپ کو آپ کی محبت یہ ہے ڈیٹا کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ مجھے جھوٹ ثابت کر دیجئے اچھا سنٹریل یونسٹی میں سر سنٹریل یونسٹی میں ففٹی ون پوائنٹ سکس پرسنٹ او بی سی کے پوسٹ ویکنٹ ہیں اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کو ان کے اوٹ سے محبت ہے ان کو زمین سے آسمان پر اٹھانے سے آپ کو کوئی محبت نہیں ہے یہ حقیقت ہے سر اور سر یہ یہاں پر بیٹھ کر میں نے ہمارے کانگریس کے لیڈر کی تخریر کو سنا سیوسینہ والے کہہ رہے ہیں ان سی پی والے کہہ رہے ہیں مراتھا مراتھا بھائی صاحب محمود الرحمان کمیٹی کی ریپورٹ نے کہا تھا مہراشترا میں کہ مسلمان سوشلی ایڈیوکیشنل بیک ورڈ ہے جو بومبے کی ہائی کورٹ نے اس کو اپیلڈ کیا اور آپ صرف مراتھاؤں کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کی بات کیوں نہیں کریں گے وہ پچاس کاس جو مسلمانوں کی بیک ورڈ ہے مہراشترا میں وہ دیکھ رہی ہے آپ کے اس تماشے کو اور آپ کو ایکسپوس کر کے رہے گی آپ ان کی بات ہی نہیں کرتے مراتھاؤں کو ضرور دیجئے مگر آپ کے اس بڑے دل میں کیا ان غریب مسلمانوں کے لیے دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے کہ ہم صرف بیکاری ہیں آپ کا اوٹ حاصل کریں گے آپ کو نیتا بنائیں گے مکہ منتری بنائیں گے پدھان منتری بنائیں گے اور ہم کو کیا ملے گا افتار کی دعوت اور مومے کھجور ریزرویشن نہیں ملے گا ہم کو یہ کونسا انصاف ہے سر اسی لیے یہ ان کی منافقت ہے اسی لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے اچھا حیرت کی بات یہ کہ سپریم کورٹ کے جس فیصلے کے اور کم کرنے کے لیے یہاں پر یہ بل آیا گیا سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ مراتھاؤں کے بارے میں سوشلی ایڈوکیشنل بیک ورڈنس نہیں دکھ رہا ہے آپ کیسے دکھائیں گے بتائیے یہ مہارشتہ کیوں پچاس مسلمان برادریاں دیکھ رہی ہیں اسی لیے محکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ اور موڑی سرکار سے کہ آپ اوبیسیز کے اپلیفمنٹ کے لیے نہیں ہیں آپ مظلوم کے ساتھ نہیں ہیں آپ کمزور کے ساتھ نہیں ہیں آپ بیروزگار کے ساتھ نہیں ہیں ہاں ایک حقیقت ہے آپ طاقتور کے ساتھ تھے اور طاقتور کے ساتھ رہیں گے آپ کو اوٹ کی ضرورت ہے اوبیسیز اور وہ جو مسلمان برادریاں نیچے ان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے سپیکر صاحب یہ بل یقیناً اچھا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں اور غالب نے بڑا خوب کہا تھا کہ یہ جو تماشاں میں دیکھتا ہوں کہ وزیچی اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب روز تماشاں میرے آگے شکریہ صاحب ہے ہے